گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نصف تیر جتنے بھی ہم پہ جلتے ہیں جزاک اللہ سبحان اللہ ابھی چاندی ویٹوں میں قائد مہدرم جناب میاں حمدہ شباہد جی صاحب تجدیل دا رہے ہیں آج کی یہ تقریب این اے ایک سو چپیس کے ان کارکروں کے آزاد میں مرکت کی گئی ہے یہوں نے اپنے قائد جناب حمدہ شباہد جی صاحب کے لیے دن رات مہنت کی اور الیکشن میں ان کو تاریخی پتا دلائی آج یہاں پہ ہمارے چیئرمن وائس چیئرمن اوزر حضرات ہمارے پارٹی کے ہوتے تاران سینئر کارکون ہماری بہنیں ہمارے ڈیپٹی میں صاحبان ہماری لیڈیز ایم لنے اور ایم پی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ہمارے سٹیٹ کے اوپر ہمارے سینئر بزرگ تشریف رکھتے ہیں میں دہار کروں گا آپ چناب میاں مجتبہ شجا رحمان سے کہ وہ آئیں اور آپ سے خطا فرمائیں جناب میاں مجتبہ شجا رحمان کا میاں مجتبہ شجا رحمان میاں مجتبہ شجا رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت محترم جناب اکابرین مسلم لیگ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو سٹیٹ پہ تشریف فرما ہیں ہمارے مسلم لیگی عوض داران ہمارے ڈیپٹی میئر صاحبان ہمارے چیئرمن صاحبان وائس چیئرمن صاحبان کانسلر بھائی اور کانسلر بہنیں اور ہمارے مسلم لیگی ساتھی ہمارے کارکن ہمارے دوست ہمارے بھائی میاں محمد نواز شریف کے جانے والوں داتا کی نگری کے رہنے والوں میرہ کی بستی میں بستے والوں آج سب سے پہلے تو آپ کا دل کی ادا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے شبانہ روز کابشوں سے محنت سے اور اپنی محبتوں کے ساتھ اپنی دعاوں کے ساتھ یہاں سے بھاری اکثریت کے ساتھ بلکہ لاہور میں سب سے زیادہ ووٹوں سے میاں حمدہ شہباز شریف صاحب کو کامیاد کیا ان کے ووٹ بھی سب سے زیادہ تھے ان کی لیڈ بھی لاہور میں سب سے زیادہ تھی اور یہ سب آپ کی منٹوں کا اور آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور میں یہاں پہ جو میرے ہلکے سے پی پی ایک سو سنتالیس کے دوست اور بھائی اور بہنیں بھی تشریف دائیں ہیں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ میرے جیسے میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف اور میاں حمدہ صاحب کے کارکن کو آپ نے یہاں سے جو پیار محبت خلوص کے ساتھ دعاوں کے ساتھ بھاری اکثریت سے کامیاب کیا میں بھی دل کی عطا گرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سب کے پاس پہنچیں گے آپ کے گھروں میں بھی آئیں گے اور آپ کے گھروں میں آکے اپنے بھائیوں کا بہنوں کا اب جو ہے شکریہ ہر جگہ کوشش کریں گے کہ پہنچیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں انشاءاللہ میں یہاں پہ تشریف لانے والے تمام بھائیوں اور بھینوں کو سب سے پہلے ان کا یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بڑی تعداد میں بہت کثیر اکثریت کے ساتھ آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے آج کی اس تقریب کے میز بان میاں حمزہ شہباز شریف شاہب ہیں اور میاں حمزہ شہباز شریف شاہب جنہوں نے یہ کہا کہ میں میرا دن چاہتا ہے کہ میں اپنے ہلکے کے ہر فرد تک خود پہنچوں اور میں ان تک پہنچ کے اپنے بھائیوں کا اپنی بھینوں کا شکریہ ادا کروں کہ جس طرح انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا وہاں کا ساتھ مجھے یہاں سے بھاری اکثریت سے کامیاب کیا تو آج یہ تقریب جو ہے یہ آپ لوگوں کے عزاز میں میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے رکھی گئی ہے اور اب چند لبوں میں انشاءاللہ تعالی میاں حمزہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے آج ان کی یہ خواہش تھی اور خواہش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا تو ان کی خواہش ہے کہ میں ہر شخص کے پاس ہر بھائی اور بہن کے پاس جا کے اس سے ہاتھ ملا کے اس کا شکریہ ادا کروں خود اور اگر آپ نے حلاق سازگار رکھے یہاں پہ اگر حلاق سازگار رہے یہاں پہ تو یہ امن ضرور یہاں پہ ہوگا اور اگر وہی جو ایک طریقہ ہے ہمارا زکم پیل اور سیلپی والا اگر وہی رہا تو پھر اس میں ماظرت پہلے ہی میں آپ سے کر رہتا ہوں اور پھر یہی کوشش کریں گے کہ آپ کو یونین بانسل وائز گروپس میں انشاءاللہ تعالی بھائیوں کو بھی بینوں کو بھی میاں حمضہ صاحب سے ملاقات سب کی انشاءاللہ تعالی ہم پہ آئیں گے انشاءاللہ ہروں میں pregnant ہروں میں mijاری نساں گے ہر خواستے لوٹیں پہ جانگے ہرے دون میں میری نساں گے ہر خواستے لوٹیں پہ جانگے ہر خواستے لوٹیں پہ جانگے ہرے اپڑے شے لگل گل گل گئن گے میاں گے لگاں گے جو پنڈال میں دوست ادھر سے تشریف لا رہے ہیں گزارش کروں گا کہ وہ آخر پر ابھی کچھ جگہ ہے جو لوگ اس طرح کوئی جگہ نہیں ہے یا آپ لوگوں کے سامنے ادھر کھڑے ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی لوگ اتنے کھڑے ہیں ہمارے ساتھی یہ یہاں پہ آپ لوگ جو کھڑے ہیں پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آرہا وہ دیکھیں وہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے کنکھے بھی لگے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے اگر آپ لوگ اس طرح پنڈال کے چلے جائیں تو آپ کی میرمانی ہے یہ جو گیٹ پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کو اس طرح ڈیورٹ کریں وہ آخر پہ تھوڑی جگہ ہے ابھی تاکہ وہاں لوگ بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد یہ آپ کا محبت پیار اور خلوص ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تشریف آئے ہیں پھر ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پہ کرسی لگ سکتی ہوئی کسی کو کرسی لگا کے وہاں بٹھا دیں یا یہاں کارپٹ لگیں زمین پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح الیکشنز میں ہمارے ساتھ دھاند بھی کی گئی منڈٹ کو چوری کیا گیا میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کا جو منڈٹ دھا اس کو چوری کیا گیا اور اس کے لیے انہوں نے دھمراہ دیکھ کیا ایک ایسے شخص کو لاکے اس ملک پہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جو ساری پانچ سال جس نے صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کیا جھوٹ بولے دھرنے ڈالے سڑکے ملاب کی کام روکا ملک کو چلنے نہیں دیا ملکی معیشت کو نقصان دو جایا سی پیک کے منصوبے کو روکا جہاں جہاں اس شخص کا بس چلتا تھا اس نے پچھلے پانچ سال میاں محمد نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کام نہیں کرنے دیا مگر اس کے باوجود آپ سب نے دیکھا کہ اس کے پیچھے وہ اندھے کی طاقتیں وہ خلائی مخلوق بھی اس کے ساتھ تھی مگر اس کے باوجود پاکستان کے کڑوڑوں لوگوں نے پچھل دلائی کو اپنے ووٹ کی طاقت سے میاں محمد نواز شریف کے اور میاں شہباز شریف کے کارکنوں کو بھاری اچھریت سے کامیاب کیا ان لوگوں نے دن رات ایک کیا لاکھوں لوگ اس کام پہ لگے تھے لاکھوں کی خلائی مخلوق کیوں تھی وہ اس کام پہ لگی تھی کہ روکنا کیسے ہے راستہ کیسے روکنا ہے آپ سب لوگ میری بینے میرے بھائی میرے دوست میرے نوجوان میرے پسکر اور جورن بھی ہم پہ موجود ہیں آپ سب لوگوں نے خود وہ سب چیزیں اچھی تاریخ کو ایک پیئنس کی آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو بھوٹ نہیں جاتے دیا گیا ہم تمہاری کس کس دھانتی کا رونا روئے مگر ہم یہ تمہیں بتا جنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بھندی کیا کر سکتے ہو اس سے زیادہ منڈٹ کیا چُرا سکتے ہو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ دون جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے آج بھی نواز شریفتا کوئی سانی میرے یہ جانی مردی رہاں یہ مران خان یہ چیز پاکستان رہی یہ نواز شریفتا بہت نواز شریفتا بہت نواز شریفتا موسیقی یہ چھوٹا نیازی یہ چھالی وزیر آدم زندہ دلانی رہاں ہم اس کو نہیں مانتے میری پاکستان میں آواز شاتی ہے ہم اللہ تعالیٰ شاری وزیر عظم کو نہیں مانتے میرے ساتھ مشکل سرانہ میں پورے پاکستان میں آج نواز کی آواز پورے پاکستان میں جانگی چھالی وزیر آدم نامنسوس سلائی مخلوق کی پیلاواز سلائی مخلوق کی پیلاواز نامنجور پوکو گے تلوے چاکنے والے نامنجور نامنجور ہم اس داندی کو اس دونت کو نہیں ماندے اور انشاءاللہ دلالا انشاءاللہ دلالا انشاءاللہ دلالا انشاءاللہ دلالا انشاءاللہ یہ جو چالی اور مسلوئی چیزیں ہوتی ہیں یہ زیادہ دیرنی چلتی میرے بزرگو دوستو بھائیو اور بہنو اور کب تک کب تک اس کو چلاوگے جس کو پتا ہی نہیں جس نے آج تک ایک یونین کونزرلیو چلائی وہ آج اس بلک کا نظام چلائے گا وہ شخص جس نے ایک مہینے میں لوگوں کو کیا توفر دیا گیس چھالیس پیزن مہینے کر دی ایک مہینے میں چھالیس پیزن گیس مہینے کر دی ایک مہینے میں وہ جو خاند نے نواز شریف صاحب نے اور شہماز شریف صاحب نے سبسیڈی دی تھی اس کو ختم کر کے آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے خاند کی بوری مہینے کر دی انہوں نے اور اس کے بعد پوری ٹیکس کتنے تھے ان میں دس پرسنٹ اضافہ کر دیا یہ سب کچھ ایک مہینے میں کیا انہوں نے پہلے مہینے میں آتے سات ابھی آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد میٹرو جو ہے اس کا کرایا جو ہے وہ بھی انہوں نے چالیس پیزن پیزن سب دیس روپے سے چالیس روپے کر دیا اس کے بعد ایک ہی ام پے جو ہے انہوں نے ٹیکس جو تھا وہ جو پیسے تھے پندہ روپے سے چھوپے سے روپے ٹیکس کر دیا اس کے بعد جو ہے بشمار ٹیکسز لگا کے چلے جا رہے ہیں ہر چیز پر ٹیکس لگا رہے ہیں یہ جو کہتے تھے کہ اس ملک میں ایک کلوڑڈ ماخریاں دیں گے یہ امران خان اور یہ امران خان جو کہتا تھا کہ اس ملک پہ ایک کلوڑڈ موکریوں دیں گے اور آج موکریوں پہ بین لگا دیا جو سیٹیں کھالی بھی ہیں جو پاکستان میں جہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں انہوں نے موکریوں پہ بین لگا دیا ٹیکسز میں بے پناہ راپا کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد شادی ہولوں پہ پچاس ہزار روپے ٹیکس لگا دیا اب جہاں جہاں اس کا ان کا بس چلنا ہے عوام کے پر بوجھ بڑھاتے چلے جارے ہیں بجلی جو ہے اس کو دو روپے فی یونٹ مینڈا کر دیا گیا یہ انہوں نے پہلے مہینے میں عوام کو توفہ دیا ہے اور ایک طرف وہ نواز شریف تھا جس نے پانچ سال تک ٹیکسوں کو روپ کے رکھا پٹرول نہیں بڑھنے دیا بجلی کی پیداوار میں زہا کیا اور اس ملک میں گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی ہم لے کے آئے ہیں ہاں ہاں رواز شریف تھا شباز شریف تھا اس ملک میں گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی لے کے آئے ہیں جو مردی کہو سب تو پتہ ہے سب جانتے ہیں تم بھی جانتے ہو اور کتنی مردی دیر ان پانچ کو بھند رکھو ان کارخانہ کو بھند کر کے ان لوگوں کو پاکستان کے عوان کو یہ لہوڑ کے لوگوں کو لہوڑ شیڈن کی سزا جب کے ہو انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو تم کو لائک بدا جائے گا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم فل بھول وہ بجلی کے پانچ چلاو اور وہ گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی جو میاں رواز شریف اور شباز شریف نے سسٹم میں شامل دی ہے وہ لوگوں کو دو لوڑ شیڈن کا خاتمہ کرو ہم نے لوڑ شیڈن ہمارے قائمین میں ختم کر کے لکھائی تھی آج صرف لوگوں کے ساتھ درامے کیے جا رہے ہیں یہ مسنوعی چالی حکومت لوگوں کو لوڑ شیڈن کے نیوے میں ڈھکیر رہی ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وہی سیٹرک کا مجھومہ تھا جس کا راستہ روکنے کے لیے تم سارے چار مہینے اسلام آباد کو بھند گیا لوگ ڈاؤن کیا سبھل نافرمائی کیا ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے یہ ملک ہمارا ہے یہ ہمارا پاکستان ہے اس کو ہمارے قائدین نے ہم نے ملکہ بنایا ہے یہ پاکستان مسلم ٹیک میں قائد عظم کی سرنائی میں حاصل کیا تھا قربانیاں دے کے اور آگ اور خون کا دریائے پاہر کر کے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا اور یہ پاکستان اس نارے میں بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا اللہ اللہ محمد رضی اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس پاکستان کو سمارے میں بنایا پلا کےателяہ بنایا پاکستان کو مناج شریف کی سی Angebت میں اس پاکستان کو پاکستان سے نشد فردیا قاتمہ کیا پاکستان میں سیدھر کا مضوبہ لائے انشاءاللہ روح شریف جوہر شریف کی قیادت میں اس قلق کو بنائیں گے سواریں گے قاندی حضر ملائے کوئی دا پاکستان انشاءاللہ ملائے گے ملائے کے لائے گا اور گولگہ کو ملائے گا بہت س کرنے میں اے گا یہ حق سے آکے جائے گے ہر ہم نمائے اسدے کے سے ہ región ملائےám کوئی اور نہیں بس کے ہمралہ lira سکبیر کا دھر آ پے ہاں رہاں ہا.. اور میرے دوستوں گزرگو بھائیو زندہ دلان لہور داتا کی نگری کے رہنے والوں ہی لوگوں نے بہت پرشش کی ساد شیخ بے شمار کی قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو وزیر آدم سے تو ہٹا دیا ساد شیخ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے دھرچات مل کے اور پی ندازتوں سے ایسے فیصلے کروا کے جو فیصلے تو ایک جھڑ میں لکھائے مگر پچیس جنائی کو ایک کروڑ اور پچانس لاکھ لوگوں نے اپنا ووڈ کی موڈ شیئر پر ووڈ لگا کے دیوڈ کنور لوگوں نے اس پاس میں کو اس طرح کیا کہ نواز شریف کل بھی بے قضور تھا نواز شریف آدم بے قضور ہے اللہ کا بردو کروں سے آج ہم جسٹس شوقت صدیقی جاتے گھڑوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں یہ جسٹس شوقت صدیقی شاہد کہتے ہیں میں نہیں کہتا وہ جو ان کی اپنے ہیں جو اسلام عمد ہائی کورٹ کے جاتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح عدالتوں سے فیصلے لیے جاتے ہیں اس طرح یہاں پہ فیصلہ یہ دیا گیا کہ نواز شریف کام کو اور ان کی بیٹی کو اب اندر سلاسل کرنا ہے آج وہ جھیل میں ضرور ہے جھیل کے اندر تم نے ان کو رکھا ہے آج کوئی اللہ کا نیک بتا کوئی اللہ کا ولی کوئی ایسا ضرور اٹھے گا جو حد سچ کا فیصلہ کرے گا جو انصاف کا فیصلہ کرے گا ہم ان سے یہی کہتے ہیں ان اسٹامنشمنٹ والوں سے کہ جاؤ نواز شریف کا کیس جو ہے وہ جسٹس شوقت صدیقی کی عدالت میں لگا دو جو فیصلہ جسٹس شوقت صدیقی کرتے ہیں ہمیں منظور ہے کوئی تو بازلی شخص ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف بے کتور ہے جن لوگوں کے پاس کیس رہے ہیں اپنے کیسوں میں خود لکھتے ہیں خود لکھتے ہیں کہ نواز شریف میں کوئی کرپسن نہیں کی جو نیر کے جھل ہیں انہوں نے اپنے بیسلے میں لکھا کہ نواز شریف میں کوئی کرپسن نہیں کی ہے صرف آمدنی اور اساسوں میں فرق ہے یہ کیسا اتصاد ہے اس ملک میں اس وقت بے شمار لوگ ایسے ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کاف لیگ اور اُتھ کے اتحادی ہیں جن میں نیر میں کیس چل رہے ہیں ان میں نیر میں کیس چل رہے ہیں کرپسن کے کیس اور اساسوں اور آمدن کے کیس ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا یہ نیر کا ادارہ بھی ایک سوال یا نشان ہے پاکستان کے لوگوں کی نظر میں یہ نیر کا ادارہ یہ انصاف دینے والے ادارے اور آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی تو کوئی تو اپنے ضبیر کی آواز پر حقصد کا خیستہ دے گا کب تک یہ خیستے پاکستان کے لوگوں پر پندوس کیے جائیں گے ہم ان کو کہہ دے رچاتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے گماشتوں کو یہ کہہ دے رچاتے ہیں تم نواز شریف کو تم نواز شریف کو وزیراعظم ہاؤس سے اپنے کام سکتے ہو تم نواز شریف کو وزیراعظم کی کرسی سے دوڑھا سکتے ہو مگر نواز شریف کو پاکستان کے پاکستان کے لوگوں کے دنوں سے نہیں دکھا سکتے نواز شریف ہمارے دن کی ضرقہ نہیں تم نواز شریف کو طریق رجان بھائید مجھے ہاتھ بھی آائز نواز شریف موسیقی 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 اور انشاءاللہ مجھے چار پانچ دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ جیل میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور شباز شریف صاحب سے ملاقات کا آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب الحمدللہ وہ شیر ہے شیر اور آپ کا لیلہ دو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے نہ وہ ڈرتا ہے وہ بھی پورے ہنسلے میں ہیں جیل میں اور مریم بی 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 پورے ہنسلے کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ بہادری کے ساتھ وہ بہادر باگ کی بہادر بیٹی وہ لوگ جیل کاٹ رہے ہیں سخترین جیل اور سخترین گھرمی میں اور پس نہیں ہے اور یہ دھرتے ہیں نواز شریف سے یہ نواز شریف سے دھرتی ہے اسٹیبلشمنٹ اسی لیے ان کو ادازتوں کے دھروف ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے باہر میں ہی آنا دیکھے اتنی دیتا گراستہ رکھو گے اس دن سے دھرو جب عوام کا ٹھاکے ماتا وہ سمندر جو ہے وہ پاکستان کی سرکوں پر نکل پڑے انسانس کے لیے اپنے قائد کا قائد کے لیے حق مانگنے کے لیے اس دن سے دھرو اور اللہ نے چاہا اور اسی طرح اگر زیادتیوں کی انتہا ہوتی نہیں ظلم کی انتہا ہوتی نہیں تو وہ دن آئے گا جب ہم دیکھ لیں گے اپنے قائد بھیا محمد نواز شریف کی آزادی تک ہماری ان سے لڑائی جاری رہے گی میرے بزرگو دوستو بھائیو اور بہنو انشاءاللہ تعالی آپ نے دیکھا کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے پانچ سال تک اس ملک و قوم کی خدمت کی کیا کیا چیز ہے جس پہ بات کروں قوم سا ایسا سیکٹر ہے جس پہ کام نہیں ہوا اسی طرح شباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہسپتالوں میں سکولوں میں اور انفرسلکچر ڈویلپمنٹ لاؤ انوارڈن سیچویشن اس کے علاوہ اگریکلچر ایرگیشن لائن سکوک اور ٹیکس کی وصولیوں میں اور سارے پنجاب میں گھوڈ گورننس کا جو شباز شریف صاحب کے کارنامے ہیں اس کی اگر ایک ایک کر کے صاحب کے سامنے جتنی شروع کروں کیونکہ ان سب کا تو میں خود اینی شاید ہوں میں نے ان کی ٹیم میں کام کیا ہے اور نہ صرف پاکستان کے لوگ بلکہ انٹرنیشنل اداروں کے لوگ چائنہ کے صدر چائنہ کے وزیر آزم منسٹرز اسی طرح باہر سے ترکی سے جو ان کے صدر وزیر آزم اور ان کے لوگ منسٹرز یہاں ہوتے رہے اسی طرح باہر کے ملکوں میں بھی شباز شریف صاحب کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوتا رہا اور شباز شریف صاحب کی جو قائدانہ صلائیتیں ہیں اس کا مطرف نہ صرف پاکستان کے لوگ ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیڈرز بھی شباز شریف کی کارکردگی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شباز شریف جیسا لیڈر نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا شباز شریف نے جس طرح پنجاب کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر پیپلز پارٹی گداری نہ کرتی اگر پیپلز پارٹی جس طرح انہوں نے وزیر آزم کے الیکشن میں بھی گداری کی انہوں نے وعدہ کر کے شباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیے اور اسی طرح انہوں نے صدر کے الیکشن میں بھی صدر پاکستان کے الیکشن میں بھی انہوں نے کہہ کے اور اس کے بعد انہوں نے اتداری کی میری میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت پی ٹی آئی کی بی ٹی بنی ہوئی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بچے بنے ہوئے ہیں بغل بچے اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو دوام دے رہے ہیں بڑھا رہے ہیں مگر انشاءاللہ دالہ انشاءاللہ دالہ اللہ دالہ کے فضل کرم سے وہ دن آئے گا جب پھر نہ صرف پنجاب میں بلکہ خیبر پختون خواب بلوچستان سندھ اور پاکستان میں مسلم لیگ نوم کی حکومت ہوگی اور ہم بیان آج شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں اس ملک و قوم کی خدمت کریں گے میں آج اس پہ بھی بات کرنا جاؤں گا کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہمارے بلتیاتی نظام سے ڈھڑ گئی ہے یہ ڈھڑ گئے ہیں اس بلتیاتی نظام سے ہمارے جو یہاں ڈپٹی ویئر چیئرمن وائس چیئرمن کانسلس بھائی اور بہنوں یہ آپ کے اس نظام کو توڑنا چاہتے ہیں جس میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پورے پنجاب میں اس کے ممبر ہیں ان بلتیاتی سیٹ اپ کے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بلتیاتی نظام ہم جس میں گراس روٹ لیول تک لوگوں کے گھروں تک لوگوں کی دہلیز تک ان کے لیے ہر قسم کی خدمات ہمارے یہ پڑیاتی نمائندے انجام دے رہے ہیں اس کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہم اسیملی کے فلور پہ بھی ان کے ساتھ دم مستقل اندر کریں گے ہم سڑکوں میں بھی نکلیں گے دیکھیں گے کیسے یہ لوگوں کے منتخب نمائندوں کے اوپر کارڈینیٹر لگاتے ہیں یا لوگوں کے منتخب نمائندوں کو کام کرنے سے روکتے ہیں اور ہم ان عدالتوں میں بھی جائیں گے اور ان سے انصاف پانگیں گے ان کا دروازہ ضرور کھٹ کرائیں گے کہ یہ لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے میئر ڈیپٹی میئر چیئرمن بھائی چیئرمن کانسلر بنایا ہے کیسے ان کے اوپر آپ ان الیکٹڈ اور لوٹے اور نٹیرے ڈائپ لوگوں کو کارڈینیٹر لگا سکتے ہیں تو میرے بزرگو دوستو بھائیو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے بلدیاتی نمائندوں کا پورا پورا تحفظ کریں گے اب چیند میں جو میں میاں حمزہ صاحبی تشریف لانے والے ہیں جدی نگر نگر آوازیں جدہ خوش آلی آزازیں سانو بیاں اٹھنے نازیں بیاں دنارے بچڑے بھی بچڑے نے تمہارا رنگ سچڑے بھی سچڑے نے بیاں دنارے بچڑے بھی بچڑے نے تمہارا رنگ سچڑے بھی سچڑے نے میاں دنارے بچڑے بھی سچڑے نے میاں دنارے بچڑے نے تمہارا رنگ سچڑے بھی سچڑے نے اٹھنے نائے او میاں خوب مجد کرنےають سڑ لکا کا دوار مچ آیا میاں سپنا درد بنائیا میاں نارے بجڑے بھی بجڑے نے تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے میاں نارے بجڑے نے تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے آگے چند لمحوں میں ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب میاں حمدہ شباز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں میاں حمدہ شباز شریف صاحب چند لمحوں میں تشریف دارے ہیں انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب بھی آئیں گے کوئی نہیں روک سکتا راستہ ان کا تو ضرور آئیں گے جیل کی سلاخیں ٹوٹے گی نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی باہر آئیں گے ضرور اللہ کے حضور کرم سے تو حمدہ صاحب بس تشریف دانے والے ہیں اور میں یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں تم سے گزارش کروں گا کہ ادھر پندال میں جگہ ابھی بھی یہاں سے نظر آ رہی ہے آخیر پہ چند کچھ سیاں خالی ہیں اگر آپ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں لوگوں کے آگے وہاں تشریف لے جائیں اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر یار ایک مدر نہیں آیا نعرہ کا میری بہنیں بھی یہاں پہ موجود ہے اگر آپ بھی نعرہ لگائیں دیکھیں یہ نوچہ نعرہ لگاتی ہے کہ آپ لگاتی ہیں اور اتنے نوجوان یہاں پہ موجود ہیں بزرک بھائی دوست موجود ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف میاں حمدہ شہباز تار قرآن مسلم لیگ آپ سب لوگ زندہ بات مارے بھائی ماری بہنی آپ سب لوگ زندہ بات تکبیر امت جرت دیند والا ماہوں پہنوں جارت والا دونوں کمزوروں کا زہارہ پوری قوم کا پیچ ہی دانا شیر ہمارا 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 زندہ دلان اللہور جاتا کی نگری کے رہنے والوں آج ہم یہاں پہ میرے ساتھ مل کے دہرہ لگا میں آپ نے ہمارے قائد میاں حمدہ صاحب سے شیر لے آئے ہیں دیکھو دیکھو کون آپ میاں حمدہ شعباد شریف میاں حمدہ شعباد شریف میاں حمدہ شعباد شریف میاں حمدہ شعباد شریف شیر ہمارا شیر ہمارا شیر ہمارا موسیقا موسیقی 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 ہمارے سب کے دلوں کی دڑ کن نواشری سماو سوو کلایا ہے وہ قریب ہمارے سب کے دلوں کی دڑ کن نواشری ہمارے سب کے دلوں کی دڑ کن نواشری موسیقی یہ دشن کو جواب تو روز کا تک ملے تر دے جھے دماؤر کے در نواشری تر دے جھے دما کے دل جوڑ تو بچ کن نواشری تر دے جھے دما کے دل نواشری جا compete سکم کا میاں ہمزہ 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 دیکھیں آپ لوگوں نے اپنی دسپلن کا کوئی مضایرہ نہیں کیا میرا آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں کس شہر کی آمد ہے کسے رنکو بکھا ہے ہمارے آپ کے دلوں کی دھرکان ہمارے نوجوان کر مستقین پاکستان انشاءلت اللہ مستقین کے عزیر یہ لائے پنجاب میرا حمزہ شباز شریف حمزہ 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 �مزہину موسیقا 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 ہماری خماتین جنہوں نے پولنگ دے والے دن بڑی بہادری سے ہر ووٹ پہ پیرا دیا میرے روشانوں بزرگوں بھائیوں نواز شریف سے پیار کرنے والوں میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں آپ نے واقعی شیروں کی طرح انتخاب لڑا ہے اور مجھے جس دن الیکشن کی رات پتہ چلا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ گتوں میں بند کر دیا گیا ہے اور ان کو باہر میں ہی آنے دیا جا رہا فارم فورٹی فائیو خائب ہے اور ایسی حالات میں انتخابات ہوئے چھتریس گھنٹے تک اردن کا پتہ نہیں تھا لیکن میں پاکستانی قوم کو اور اپنے بھائیوں کو بھدرگوں کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ اللہ کے مدل سے اللہ حزت دیتا ہے ایک لاکھ چھانیس ہزار موٹ پھر بھی پڑ گیا خدا کیا پسوہ دہری سے موڑ میرے پسوڑ کو موڑ دوالوں ساتھیوں دیکھو دیکھو کون آیا کبھی 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 انسان داندلی کے زور پہ جیت تو جاتا ہے لیکن وہ جیت کر بھی ہار جاتا ہے میں 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 کہیں بھی جاتا ہوں میں لاہور کی بات نہیں کر رہا میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں حمزہ شہباز ہم نے تو ڈبے میں نواز شریف کو موٹ ڈالا تھا یہ جالی بزی آدم کھا سے آگیا اور اور میری بات سنو اللہ تعالی عزاج عزت دیتی ہے عزت کرسیوں سے نہیں ہوتی ہے عزت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دھروں میں ہوتی ہے وہ اللہ دیتا ہے آج ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں اور آپ کو مجھ سے بہتر مانو ہے شہروں میں چھے چھے گھنٹے کی لوٹ جنی چھرو ہو گئی ہے ہو گئی ہے جنی ہو گئی ہے یہ ہاتھوں میں یہ ہاتھوں میں چودہ چھے گھنٹے کی لوٹ شننگ ہو رہی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور نواز شریف نے جو تین روپے سستی بجلی سنتوں کے لیے انڈسٹری کے لیے دی تھی وہ بھی واپس لے گی ہے گیس کو چیالیس پیسک بڑھا دیا گیا ہے آج میں ایک مضبون پڑھا تھا کہ نواز شریف کو بھی کہا گیا تھا کہ گیس بڑھا دو بجلی بڑھا دو لیکن نواز شریف نے کہا نہیں ہم نہیں بڑھائیں گے ہمارے لیے پہلے عوام ہے اور آج عبران قیادی صاحب نے بھاشا ڈینڈ کی بات کی ہے تو میں پاکستانی قوم کو بتاتا چلوں کہ وہ نواز شریف تھا جس نے نہ صرف گلگت بلتستان میں انکواری کرائی وہاں پر بھاشا ڈینڈ کے نام پر کروڑ کا خبر تھا اور میڈے وہاں پر گلگت بلتستان نواز شریف نے مجھے بڑھوایا میں نے وہاں پر زمینوں کا معاینہ کیا اور پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج بات کر رہے ہیں بھاشا ڈینڈ کی نواز شریف نے سو ارب روپیہ بھاشا ڈینڈ کے لیے مختص کیا اور کی زمین ہم خرید چکے ہیں یہ پاکستانی قوم کا پتہ ہونا چاہیے آج 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 اورنج لائن اورنج لائن کے منتوہ پہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مکمل کرو بائیس مہینے اورنج لائن پر کام ٹھپ رہا لیکن شباہ شریف نے اورنج لائن کا ٹیسٹ ٹرائل کر لیا میٹرو بن گئی ملدان میں اللہ کے فضل سے پنڈی میں میٹرو چل رہی ہے لہور میں میٹرو چل رہی ہے نیازی صاحب آپ نے بھی خیبر بختونخواہ میں تین سو اٹھ ڈیم بنانے کا فضل کیا تھے ایک ڈیم بھی بنا وہاں پر اور یہ پاکستانی کون دیکھ رہی ہے کہ آج وفا کی کبینہ میں کون کون سے لوگ بیٹھے ہیں اور سب سے پڑھ کر سب سے پڑھ کر آج جو پی ٹی آئی کے جو کارپن ہیں نا وہ بھی وہ بھی آج روتے ہیں کہ پنجاب سبیل میں جس کو سپیکر پڑھ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں پنجاب بینک سکینڈل میں اس کے ہاتھ رنگے ہیں وہ اس نے لوٹا ہے پنجاب بینک کو اور پاکستانیوں نواز شریف کے شیروں ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے کہ روز کبھی پاک پتن کا تماشا دیکھنے کو ملتا ہے کبھی پٹواریوں کو رکھنے کا تماشا دیکھنے کو ملتا ہے کبھی ہیلیکوپٹر کے کرائے کو پچپن روپے بتایا جاتا ہے یہ روز تماشے لگ رہے ہیں اور عمران نیازی صاحب کنٹینر پر تو تماشے لگتے تھے یہ پاکستانی قوم ہے بائیس کروڑ لوگ کا ملک ہے اس کے مسائل کا حل تلاش کرنا کوئی تماشا نہیں ہے کنٹینر کا اس کے لیے اس کے لیے نواز شریف کی طرح دن رات ایک ملت کرنی پڑتی ہے جو آپ نے نہیں سیکھی انشاءاللہ تعالی ہم اسیمبلیوں کے اندر اور اسیمبلیوں کے باہر یہ جو پاکستانی قوم کے بوٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو ہم آسانی سے حضر نہیں ہونے دیں گے جو متحدہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے متعاربہ ہے کہ پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے اس بات کا پتہ لگنا چاہیے کہ وہ جو اکیس ارب روپیہ پاکستانی قوم کا الیکشنوں پر خرچ ہوا اور الیکشن کمیشن نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ آرٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا وہ بھئی اکیس ارب روپیہ ہے اکیس روپے نہیں ہیں اور پاکستانی قوم کا پیسہ ہے کیسے آرٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا یہ آرٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا یہ آرٹی ایس سسٹم اور میرے بوٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور سنو میری بات ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آرٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا اور دوسری طرف نادرہ کہتی ہے آرٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا ایک ادارہ کچھ کہتا ہے ایک ادارہ کچھ کہتا ہے اور پاکستانیوں تو آپ خود خور کرو کہ جہاں پر مسلم لیگ نون کا امیدوار دو ہزار سے ہارتا ہے وہاں پر بارہ ہزار ووٹ مسترد کر دیا جاتا ہے یہ کیسا الیکشن ہے جو چھتیس چھتیس گھینٹے چینل سنو پر ٹاک شو سنو پر اینکرز کہتے ہیں کہ ریزل کیوں روک دیا گیا ہے چھتیس گھینٹے گزر گئے ریزل کیوں نہیں آرہا نہور کا ریزل تین دن تک نہیں آیا اور پنجاب کے دور راجنپور کا ریزل نہور سے پہلے آ گیا میں نے آج تک اتنا بڑا جالی الیکشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور اور انشاءاللہ سچ کی جیت ہوتی ہے یہ سچ کچھ کر کے بھی عمران نیازی صاحب آپ چار ووٹوں سے وزیراعظم بنے ہیں اور یہاں پر پنجاب اسیملی میں ایک محض ایک ووٹ سے وزیراعظم بنا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نیازی صاحب کہ جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تھے تو نواز شریف کو کہا گیا کہ خائبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی حکومت کے بجائے نوم کی حکومت بننی چاہیے نواز شریف نے کہا نہیں ہم اچھی روایٹ ڈالیں گے ہم پی ٹی آئی کی لاچس پارٹی ہے خائبر پختونخواہ میں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیں گے لیکن نیازی صاحب دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پنجاب کی لوگوں نے نون کو سب سے بڑی پارٹی دے کر ایوان میں بھیجا لیکن وہی آپ کا جنگی تری جو کرونوں کے کردے کو معاف کراتا ہے پاکستانی قوم کے پیسوں سے جہادوں میں گھومتا ہے آزاد ایم پیوں کی پوری لگا کر خیبر پختونخواہ کی طرح بنی گارہ پہ لے گیا لیکن حقائق کو تاریخ کو بدل کوئی نہیں سکتا اور تاریخ گواہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کی نتائج کی روشنی میں مسلم لیگ نون جو تھی وہ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر کبری تھی آپ نے دھاندلی کی ہارس ٹیڈنگ کی اور اقتدار بنایا یہ اقتدار نہیں ہے میرے عزیز صاحب انہیں لیت کا ڈھیر ہے عوام پوچھتی ہے کہ بجلی کا بم گرائیا آپ نے حکومت سمارتے ہی گیس کا بم گرائیا آپ نے حکومت سمارتے ہی اور اب انشاءالت اللہ سرکوں پر چوراہوں پر اسیمبریوں میں نونی آپ سے بوٹ کے ڈاکنگ آہساب دے کریں گے دے کریں گے اور اور میں میں تو سارے سنجاب میں الیکشن محمد مصروف تھا لیکن یہاں پر کھڑا ہوا ہر بزرگ ہر نوجوان ہر بہن ہر ماں نے میرا الیکشن لڑا ہے میں یہ کہتا ہوں شکریہ آپ کے لیے بڑا چھوٹا لفظ ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں رہا آپ کے پیار نے مجھے خرید دیا ہے اور اب مجھے 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 ہمیہ مجھے مجھے بھی ایک شریف اور ایماندار باپ کا ایماندار بیٹا ہے لوائی شریف کا سپائی ہے اور انشاء اللہ کام کام بولتا ہے چاہے وہ نوائی شریف کا بادہ ہو ہم نے لوڈ شیڑنگ کے اندھیروں کو ختم کر دیا اور آج نیازی صاحب کی حکومت نے دوبارہ سے ان اجالوں کو لوڈ شیڑنگ کے اندھیروں میں بدل دیا ہم نے کسان کو سستی خات مہیا کی تاکہ کسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے آج خات کی قیمتوں میں ہوش و بہ اضافہ کر کے کسان کی بھی کمر توڑ دی ہے نیازی صاحب نے کوئی بات نہیں آپ کا اصل چہرہ عوام کو نظر آنا چاہیے آپ نے آپ نے کسان کی کمر پہنی ہے اور ہم اس داندلی کے غبارے میں سے ہوا نکل کر پی ٹی آئی کے خمک کی کمر توفیں گے موسیقی موسیقی یہاں پر ہمارے چیئرمن وائس چیئرمن کاؤنسلرس موجود ہیں اور پوری پنجاب میں چھتیس ازلا میں اٹھاون ہزار کاؤنسلرس چیئرمن وائس چیئرمن کی تعداد ہے اور آج میں سن رہا ہوں کہ یہ حکومت بلدیاتی نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے تو میں اپنے میرز کو چیئرمن کو کہنا چاہتا ہوں کہ حوصلہ رکھو ہم نے چوڑیاں پہن کے نہیں رکھی ہے اگر اس نظام پر کسی نے میری آنکھ سے دیکھا تو اسمیلیوں کے اندر بھی اور اسمیلیوں کے بار بھی مقابلہ کریں گے اور تمہارا نادیاں بند کریں گے انشاءاللہ اور یہ یہ آج بڑا اعتصاب اعتصاب میں نڑا لگاتے ہیں میرے نوٹوانو مشرف کے دس سال انہوں نے شریف قاندان کا اعتصاب کیا جب عامر کا دور تھا اس وقت بھی نواز شریف شباز شریف کے خلاف کوئی کرکشن نہیں لاسکے آج بھی شوق پورا کر لو آج بھی اعتصاب کر کے شوق پورا کر لو فائل کھنگان دو یہ تاریخ ہے کہ منصوبوں میں اربل میں کھائے جاتے ہیں اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اربل کے منصوبے لگے اور شہباز شریف نے امانداری سے سوپک خبرت کی اور چھے سو سو ارب روپیہ منصوبوں میں سے بچا کے دیا میرے محباز 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 نوجوان لو شیر شیر جو ہے ناو خدا کے خودل و کرم سے شیر صرف بھر کے نہیں مانتا شیر جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے خدا کے خودل و کرم سے اور انشاء اللہ اللہ ابھی زمنی انتخاب اس حلقے میں دبارہ ہوئے جا رہا ہے اور پتہ لگنا چاہیے لہور والوں کہ لہور والے جسے پیار کی دورے ڈالتے ہیں اسی سے پیار کرتے ہیں اور انشاء اللہ اللہ کے بدل سے اس حلقے سے قومی اسیمیلی کے لیے شاہد حقا نباسی جو نواز شریف کے دہینہ ساتھی ہیں وہ الیکشن دہیں گے اور آپ نے اس نواز شریف کے مخلص ساتھی کے ساتھ وہی پیار کرنا ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہو ہاتھ کھا کر کے پھلاو پورا الیکشن دہاو گئے انشاء اللہ اور دیکھو میں جوچی تو نہیں ہوں مجھے خواب تو نہیں آتے لیکن اللہ پہ میرا یقین ایک کامل ہے یہ جالی مینڈیٹ والے صرف ٹکڑکی بجانے آئے ہیں ان کو عوام کی خدمت نہیں کرنی آتی اور انشاء اللہ وہ دن دوبارہ آئے گا جب مسلم لیگ نور جو ہے وہ دوبارہ سے اقدار میں آکے عوام کی خدمت کرے گی میرے عزی صاحب میری دعا ہے کہ آپ بھاشا ڈیم کے لیے کچھ کر جائیں لیکن جس طرح نواز شریف نے قوم سے وعدہ کر کے جن بوتل نے بند کیا تھا آپ سے 300 ڈیم میں سے ایک ڈیم تو بنا نہیں فکر نہ کرو بھاشا ڈیم بھی نواز شریف آگے بنائے گا اللہ 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 آپ سے سیاسی رشتہ نہیں ہے میرے بہنوں سے سیاسی رشتہ نہیں ہے یہ پیار کا رشتہ ہے اور انشاءال طرح قیامت تک یہ پیار کا رشتہ نبھاؤں گا آپ کے ساتھ سے بھائیوں سے بھینوں سے کہ ارام سے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں کہا جائے مہتو میاں حمزہ صاحب جوہیں وہ اب تشریف لے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے دسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا اس کی اب میں کیسے جو آپ کو کہا تھا کہ ان کی خواہش تھی اب انشاءاللہ آپ کو گروپس پہ حمزہ صاحب سے ملوائیں گے یونین کانسل وائز اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائے کھانے کا آپ کے لیے اعتمام کیا گیا ہے اور حمزہ صاحب کی جانب سے وسیم اعتمام ہے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی کرسیوں پہ ٹیبلز پہ بیٹھ جائیے